زنجیر زنی کے بارے میں اور قومہ زنی کے بارے میں میرا فتوہ دنیا میں نشر ہو چکا ہے میرا فتوہ وہی باقی ہے اور اس میں کوئی رد و بل نہیں ہے اور نہ ہے بلکہ اس کی تعاید کے لیے میں ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ جہاں میں امام زین العابدین کے پاس ایک مومن آیا مومن وہ اصل میں عیسائی تھا وہ مومن ہو گیا تھا اس کے بعد میں اس نے کہا میں نے خواب میں جناب زہرہ کو دیکھا ہے ان کی گود میں امام حسین کا سر تھا اور وہ اس طرح پیٹ رہی تھی تو امام نے جب یہ خواب سنی پھول اور ڈٹھ کے اپنی پیشانی اور ناک کو سرک دیوار پر اس زور سے مارا کہ آپ کا پیشانی بھی زخمی ہو گئی آپ کا بینی بھی ناک بھی زخمی ہو گیا آپ خون سے لطپت ہو گئے جو اس طرح سنجیر مار کر جو آپ کم حضنی کر کے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں وہ جناب امام زینہ رابدین کی اس سریعت کو زندہ کرتے ہیں بہرحال میں اس میں بارے میں باضی رہے ہیں میرا فتوہ وہی ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں آیا ہے اور میں مومنین جو سنجیر زنی کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ ان کے خون کے کترے فرشتے جمع کر کے قیامت کے دن جناب زہرہ کے سامنے پیش کریں گے تاکہ جناب زہرہ ان کے لیے شفاعت کریں لیکن اسی صورت میں کہ یہ نماز کی پابندی بھی کریں میری دعا ہے خدا ہندے آلہ مجھے اور تمام شیعوں کو اداداری کی پابندی کی اور اس کو سری طرح برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور میں دوبارہ امام زمانہ کو اور دنیا کے تمام شیعوں کو جس جس کو میری یہ آوات پہنچے یا نہ پہنچے ان کو اس مسئیبت کی کیا آزاداری اور اس کی تازیت پیش کرتا ہوں خدایا مجھے امام حسین کی خدمت کے لیے زندہ رکھ کہ میں اپنی قوم کو مرنے سے پہلے ایسی قوم بنا جاؤ کہ جو امام زمانہ کی ظہور کے لیے رسط اول کرے الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلامون علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم سبحان رب العالمین وقت سبحان رب العالمین والسلام علیکم